وہ دیکھو سامنے کیمرہ پرینک ہو رہا ہے جی ہاں پاکستان کے ساتھ پرینک ہو گیا نیوزیلینڈ ٹیم آ تو رہی ہے پاکستان سیریز کھیلنے کے لیے لیکن پاکستان کا مزاق بنا کر کیا اتنی گندی ٹیم ہے پاکستان کین، ویلیم سن، ٹرینٹ بولڈ، ٹیم، ساؤتھی اور کوئی بھی نیوزیلینڈ کا ٹاپ کا پلئر پاکستان نہیں آئے گا آئی پیل پاکستان اور نیوزیلینڈ سیریز پر حاوی ہو گیا جہاں پاکستان اس سیریز کے لیے سردھڑ کی بازی لگا رہا ہے وہیں پر نیوزیلینڈ کو اس سیریز کی کوئی پرواہ ہی نہیں پاکستان نے اس سیریز کے لیے کوچ بدل ڈالے کپتان بدل ڈالے یہاں تک کہ پورے بورڈ میں اکھار پچھار کار ڈالی وہیں پر نیوزیلینڈ نے پاکستان سیریز کے لیے اپنی بی سے بھی بی ٹیم کا اعلان کر دیا اپنے پلئر پر آئی پیل چھوڑنے کا پریشر کیا ڈالنا کہا تک نہیں کہ لیگ چھوڑو اور ملک کے لیے کھلو کیونکہ آگے ورڈ کپ آ رہا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کے ساتھ مزاک نہیں جب بھی پاکستان میں سیریز ہوتی ہے تو دوسری ٹیمیں سیریز کیوں نہیں لیتی ہیں جبکہ پاکستان اپنی بیس ٹیم بیجتا ہے نیوزیلینڈ کے کون سے ایسے کھلاری ہیں جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں نیوزیلینڈ کا کپتان کون ہوگا نیوزیلینڈ کے کتنے ایکٹیف پلیئرز ٹیم میں شامل نہیں کیا پاکستان کو سبق سکھانا نہیں چاہیے نیوزیلینڈ کو اور بابر آزم کو کیا کرنا ہوگا یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو اب تمہیں نیوزیلینڈ کو ہر میچ میں اتنا گندہ ہرانا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ کیا گیا نیوزیلینڈ کا مزاق اسے گناہ لگنے لگے پانچ سفر سے ہراؤ ہی ہراؤ ساتھ میں ایسا ہراؤ کہ نیوزیلینڈ دوبارہ کبھی بھی ایسی گھٹیا ٹیم پاکستان نہ بھیجے وہ پلیئرز پاکستان بھیج دیئے جو کبھی ٹیم کا حصہ ہی نہیں تھے ٹیم رابنسن اور ویل اورارا کا کبھی نام سنا ہے؟ نہیں نا یہ صاحب پاکستان کیا ٹیم میں پہلی دفعہ آئیں گے یہ تو پلیئرز ہیں ٹیم کی کپتانی کرنے والے نیوزیلینڈ کی ٹیم کا حصہ نہیں تھے مایکل بریسویل کا پاکستان سیریز کے لیے کمبیک ہوا اور ایسا ہوا کہ کپتان ہی بن گئے پاکستان کے خلاب ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے نیوزیلینڈ کے نو اہم کھلاڑی آئی پیل میں اور ایک کھلاڑی کاؤنٹی کھیلنے کی وجہ سے ٹیم میں دستیاب نہیں ہوگا گیلن فلیپس، ریچن رویندرا، کین ویلیم سن، ٹرینٹ بولٹ، دیوان کانوے، لوکی فرگوسن، میٹ ہینری اور ڈیرل میچل آئی پیل میں مصروف ہونے کی وجہ سے ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ گھریلو مصروفیات کے باعث ٹوم لیتھم نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا اور بورڈ نے بھی مان لیا ادھر ہمارا ایک پلئر انجری کی وجہ سے ٹیم کا حصہ نہ بنے تو ہم اس کا سینڈرل کانٹریکٹ ہی قتم کر دیتے ہیں نیوزی لینڈ کی اس ٹیم سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیوزی لینڈ پاکستان ٹیم کو کمزور حریف سمجھتی ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں یہاں پر اپنی بیسٹ ٹیم بھیجنے کا اسی لیے تو پاکستان وہیں آئیں گے جن کو آئی پیل میں نہیں چنا گیا جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 18 اپریل کو ہوگا کیوی ٹیم 12 اپریل کو پاکستان کے لیے روانہ ہوگی تین راول پینڈی میں اور دو لاہور میں کھیلے جائیں گے یہ میچ لاہور میں ہی ہوگا آخری میچ بھی اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیا نیوزی لینڈ کو سبق سکھانا چاہیے اور کیا پاکستان یہ سیریز پان سیفر سے نیوزی لینڈ کو ہرہا پائے گا یا نہیں